بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیر وفیر سے ہوں گے تو یہ ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو یونیورسٹی کی طرف سے نیو سٹوڈنٹس کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ویو ایل ایم ایس یعنی ویڈیو یونیورسٹی کا ایل ایم ایس یوز کس طرح سے کرنا ہے ویو ایل ایم ایس تو چلیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے اسے ہینڈل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو ایل ایم ایس گوگل روم پر جا کے گوگل میں ویڈیو ایل ایم ایس لکھنا ہے تو یہ جو سب سے اوپر آ رہا ہے لرننگ میننجمنٹ سسٹم ویڈیو یونیورسٹی اوپ پاکستان ادھر آپ نے کلک کرنا ہے تو جو آپ کو سٹوڈنٹ آئی ڈی ملی ہے وہ آپ نے یہاں پر اپنی آئی ڈی لکھنی ہے بی سی اکسو نوے یا اکسو سکتر جو بھی آپ کا کوڑا لگ ہوگا سب ہی سٹوڈنٹ کو اپنا اپنا کوڑ ملے اور اس کا پاسفرڈ یونیورسٹی کی طرف سے مل جائے گا یا مل گیا ہے تو آپ نے ادھر لگانا ہے ادھر لگا کے آپ نے یہاں پر جو اس کا پاسفرڈ ہے وہ لگانا ہے یہ پاسفرڈ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنا رکھا ہوا ہے جو آپ کو ملے گا پاسفرڈ وہ آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں وہ بہت میں طریقہ بتاؤں گا آپ میرے اسے کمنٹ سے پوچھ لیں کہ ہمیں نہیں پتا چاہ رہا تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کو ہم لوگن کرتے ہیں تو یہ میرا جو یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ہے اوپن ہو گیا ہے اب آپ کو اوپن کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے آپ نے یوز کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کی کورس آ رہے ہیں یہ جو آ رہے ہیں یہ کورس ہے CS401 یہ سبجکٹ کورڈ ہے اور یہ سبجکٹ کا نام ہے تھیوری آٹومیٹا ٹھیک ہے اسی طرح سے CS6506 ویب ڈیزائنر ڈیویلمنٹ یہ سارے کورس ہیں CS604 آپریٹنگ سسٹم CS605 سوفٹریئر انجینئر ہومن ریسورس مینجمنٹ ایم جی ٹی 501 ایم ٹی ایچ 501 لینے رہے جب رہا ٹھیک ہے یہ کورس ہیں اب ان کورس میں یہ ہے جو اسائنمنٹس یہ دیکھیں یہ اسائنمنٹ ہے یہ اسائنمنٹ ہے جب بھی سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ آتی ہیں تو وہ اسائنمنٹ یہاں پر آپ کو نوٹیفکیشن شو ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے گا ادھر میں شاید آپ کو دکھاؤں کسی بھی چیز کی اناؤنسمنٹ یہ دیکھیں اس طرح سے شو ہو جائے گا یہ 1 لکھا ہوگا ہے اناؤنسمنٹ کی آگئی ادھر ایسے 1 لکھا جائے گا اگر 2 سائنمنٹ 2 لکھا جائے گا اب دیکھیں یہ ہمارا نوٹیفکیشن آیا ہے ہم اسے اوپن کرتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ میسی ڈیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہمیں ہی در اسائنمنٹ شو ہو رہے ہوگی ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو میری یہ پہلے آئی ہوئی ہے اور میں نے یہ سبمیٹ بھی کی ہوئی ہے تو یہ میرے مارکس لگیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پر آپ کی فائل اسائنمنٹ ہے اس کو آپ یہاں سے ڈانلوڈ کریں گے جو بھی آپ کی آئے گی اسائنمنٹ ڈانلوڈ کر کے اسے چیک کریں ڈانلوڈ کیسے کریں ادھر کلک کریں گے تو یہ ایٹو ڈانلوڈ ہو جائے گی اب یہاں پہ جا کے آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کی اسائنمنٹ جو اوپن ہو جائے گی جو بھی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ اسے دیکھ کے حال کر کے آپ نے یہاں پہ جانے ادھر سمیٹ کا اپشن آرہا ہوگا ادھر اوکی کریں گے تو آپ کو ڈسٹوپ پہ لے جائے گا ڈسٹوپ سے اسے اٹھائیں اس میں رکھیں اور سمیٹ کروا دیں پھر آپ کو یہاں پر مارک شو ہو جائیں گے تھوڑے دن بعد ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سائنمنٹ کا بتایا ہے اسی طرح سے آپ کدھر جی ڈی بی جب آئیں گے تو شو ہوں گے وہ آپ نے جی ڈی بیز کرنے ہوں گے یہ میں آپ کو ایک پیڈیو میں میں شوٹ بتا رہا ہوں جان سے سٹوڈنٹ کو جس سٹوڈنٹ کو صحیح بتا نہ چلے میں افضاحت کے ساتھ بھی دوبارہ بتا دوں گا یہاں پر جو ویو آئے گا ویو کر کے آپ نے اسے رائٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا جی ڈی بی ہوگا کوئسٹن دیا ہوگا آپ کو اسے ریڈ کر کے رائٹ کر کے اور اس کا جو جواب ہوگا آپ نے لکھ کے اسے سب میٹ کر دینا ہے تو آپ کو ادھر نمبر مل جائیں گے کچھ چار پانچ دن بعد یا دس دن بعد بارہ دن بعد تو نیکس جو کوئسز ہیں اس میں کوئسز آتے ہیں لامیس میں ویو کے اور کوئس پیسی طرح سے آتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو کوئس آیا ہوگا وہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی بیسی شو ہو رہا ہوگا جو آپ کا کوئس آیا ہوگا وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ ابھی سب میٹیڈ آ رہا ہے کیونکہ میں نے جمع کروایا ہوا اور یہ نمبر بھی لگے کلوزن ڈیٹ بھی آ رہی اس کی ڈیٹیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اوکے کریں گے جب سٹارٹ لکھا ہوگا تو کوئسز ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا ہم وہ چیک لگاتے جائیں گے جو جو ٹھیک ہیں تو پھر ہمیں تھوڑے دن بعد نمبر مل جائیں گے تو ہم اب مین ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے اسے پڑھنا کیسے ہے یوز کیسے کرنا ہے بکس کی در پڑی ہوتی ہیں فلان فلان تو یہ دیکھیں یہ جیسے تھیوری فوٹو میٹلی کا ہم نے ادھر اوکے کیا تو یہ ہمارے جتنے بھی کورس ہیں جو ہمارے لیکچرز ہیں ادھر ہمارے شو ہو جائیں گے تو جو لیکچر سٹارٹ ہوگا ادھر اوپن لکھا ہوا آ رہا ہوگا آپ اگر اس سے آگے پڑھنا جاتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو لیکچرز کرانٹ چار رہے آر سٹوڈنٹس کا ادھر اوپن لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو ادھر اب یہ فرس لیکچر ہے انٹردکشن ٹو لینگویجز اینڈ کمپائلر تھیوری اسے ہم اکے کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو لیکچر نمبر یہ ویڈیو سننی ہے یہ ویڈیو سارے سننی ہے اچھے طریقے سے سننی ہے آپ نے آپ کو سمجھ جائے گی اور ساتھ اس کے یہ ہینڈ آؤٹس بھی ہیں اسے آپ یہاں سے جا کے یہ پی 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 پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں اور یہ ہینڈ آؤٹس ہیں اسے آپ یہاں پر جا کے پڑھ سکتے ہیں انہیں کہیں یہ فرس لیکچر ہے اسی طرح سے سارے کورسز کے سبجیکٹ یہاں پر اسی جگہ پر پڑھے ہوئے ہیں اپنے اپنے کورس پورڈ کے اندر اسی طرح یہ سی ایس فور زیرو ٹو تھا اسی طرح سے جو بھی آپ کورس پورڈ ہیں سارے سبجیکٹ کے اندر اندر جائیں گے اس کا ڈیٹا اسی میں ہی پڑھا ہے یہ سارا اس کا لیکچر ہے اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کلیک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ لیکچر بان یہاں پر سیف کریں گے تو یہ سیف ہو جائے گا ہمارے ڈیسٹو میں جہاں بھی آپ سیف کرنے چاہتے ہیں یہاں سے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب آپ کر لیں اور جب سمجھ نہ آیا آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو فوراں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ اور اسی طرح سے جو اس کا کو بک ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے ویڈیوز بھی ادھر پڑی ہیں ہم ادھر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ سارے اس کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں اور جو اسائنمنٹس ہیں باقی ہاں نیکس وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں پھل بقت آپ بھی اتنا ہی دیکھیں کہ یہ کس طرح سے چلانا ہے کس طرح سے حیدل کرنا ہے پھر تب تک آپ کے اسائنمنٹ بھی آ جائیں گی پھر میں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر بتا دوں گا کہ آپ کے کتنے جو ہیں ہوا پہلے سبجکٹ جو آپ کے لیکچر ہوں گے اس کے بعد اسائنمنٹ آئے گی کتنے کے بعد کوئیز آئے گا وہ اچھاللہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹائم سے اور اس کے علاوہ ایک چیز اور تھوڑی سی ہے جو ہمارے کورس کورڈ کے اندر ہمارے ہیڈ آؤٹس پڑے ہیں جس سے یہ ویڈیوز اس کے ساتھ یہی درشو ہو رہا ہے یہ ڈاؤنلرز فائل یہ اسے آپ ایک بار بس دیکھ لیں لیکن آپ کو ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی کہ ہم اسے کیا کریں کیسے یوٹ کریں آپ کا کام ابھی صرف اس طرف یہ ہے تو آپ ابیتر ہی رہیں جیسے جیسے آپ کو ضرورت محسوس ہوگی آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں گا لیکن امید ہے کہ میرے دینے ضرورت نہیں پڑے گی آپ آئسہ آئسہ سے خود دی سے چلا چلا کے آئسہ سے در آر کے دیکھیں گے ایک دو بار آپ کو سمجھ آ جائے گی پھل وقت اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تنویر احمد کے نام سے یہ چینل ہے اور میں ویڈچوٹی امیورسٹی کے حوالے سے خاص طور پر اور اس کے علاوہ بھی ویڈیوز جو انفورمیشن کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یا کہیں جوپز کے پلائی کرنے کے لیے بیجتا رہتا ہوں تو فیل وقت مجھے اچازت دیں اللہ حافظ